اس کا آپ دیکھ رہا پنجھاکن میں اوڑاکیش اور بڑی خبر رانچی سے ہے جہاں پر گلس ہوسٹل میں تعلہ مارنے کو لے کر اس میں ایک اہم اپڈیٹ آیا ہے بتا دے کہ ایس ڈی ایم نے گیٹ کھولنے کے اب ندیش دے دیے ہیں یہ بڑی خبر ہے اور ندیش کے بعد پولیس کے دوارہ اب گیٹ کو کھول دیا گیا ہے گیٹ سیل کرنے والی لالک کچھپ کو نوٹس بھی دیا گیا پولیس کے طرف سے دیشت فرانیوں کے لے کر یہ نوٹس دیا گیا تو یہ بڑی خبر ہے جہاں پر رانچی میں گلس ہوسٹل میں تعلہ مارنے کا یہ پورا معاملہ ہے ایس ڈی ایم نے اپ گیٹ کھولنے کا عدیش جاری کر دیے ہیں اور اسی کے ساتھ جس نے تعلہ لگایا تھا جس نے سیل بند کیا تھا اس محلہ کو بھی اب نوٹس بھیجا گیا ہے دہشت فرانی کو لے کر ان کے اوپر نوٹس جاری کیا گیا سموادہ تا نیر عدیق جانکاری کی ساتھ مارنے سے جو چکے ہیں ریئر گلس ہوسٹل میں تعلہ مارنے کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر اب نصف تعلہ کھولوائے گیا بلکہ محلہ کو نوٹس بھی دیا گیا ہے کیا اس پر پوری جانکاری مل پا رہی ہے کیا تعلہ کھول گیا سبھی بچیاں باہر آ گئی ہیں جی بلکل تعلہ کھول گیا لیکن تعلہ کھولنے کے لیے ایس ڈی او کا پرمیسن کی جرورت پڑ گئی رانچی میں ہلاکی چھات رہی تھی پوری طرح سے لاؤک تھی اور اپنے جو چوشن اور جو کولیج جانے کا جو ہے وہ بھی نہیں گئی یعنی کہ اپسینٹ رہے پورا معاملہ کھل کا ہے جہاں ایک لادی کچھت نام کی مہلہ نے اپنی جمین بتا کر جتنے بھی وہاں اگل بگل کے رہنے والے گھر ہو یا لوگ ہو سب کو تعلہ بند کر دیا گیا ہلاکی اس کا معاملہ کو لے کر رہ دیو کوٹ لوگ گئے لیکن معاملہ جمینی ہونے کے قرآن کل تک انتظار کرنا پڑا سی او اور ایس ڈی او کے دورہ جمین کے پورے کاغذات کو دیتھا گیا اور اس کے بعد یہ نسکس نکالا گیا یہ پوری طرح سے جمینی معاملہ بعد میں ہو سکتا ہے لیکن جو معاملہ ابھی جو لڑکیوں لوگ کو جس طرح بندھ بنا کر رکھا گیا ہے اسے کھلوانا ہے اس کو لے کر ایس ڈی او نے نوٹیس جاری کیا اور نوٹیس جاری کر پولیس کے دورہ سالہ کھلوا دیا گیا حالیکن سبھی چھترائے سفوصل ہیں اور اپنا کارے کر دیئے سالہ کھلنے کے بعد لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک در ہو گیا ہے اس کو لے کر کبھی بھی لالی کا چھپ کے دورہ اور بھی آبی کی کروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جمینی معاملہ ہے اور اس ڈی او کے دورہ یہ جمین معاملے میں ڈیسیجن نہیں دیا گیا ہے یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے چھترائے کو بندھک بنانے کے ایوز میں کیونکہ چھترائے دست میں تھی اور کافی ایس ڈی او کو پھون بھی کر رہی تھی اور نیا کی گوھار مانگ رہی تھی تو پرثم دریشتیا پہلے وہ لوگ کو جو بندھک بنانے گیا تھا چھترائے کو اور جس گھر کو تالہ بندی کی گئی تھی اسے کھلوا دیا گیا ہے ایس ڈی او کے دورہ اور ناچی کے جو تی ٹی ایس پی اس کے دورہ یہ بھی بتایا گیا ہے یہ معاملہ جمینی ہو سکتا ہے لیکن یہاں کچھ اور معاملہ لگتا ہے کیونکہ جو لالی کچھپ ہے وہ بھی ایک لوج چلاتی ہے اور لوج میں لڑکیاں وہاں نہیں جاتی ہیں ان کے وہیوار کے قارن اور وہی بگل کے جو لوج ہے وہاں لڑکیاں جاتی ہیں کیونکہ وہاں اچھا وہیوار کیا جاتا ہے یہ قارن بھی ہو سکتا حالانکہ پولیس دونوں پچھ کو دیکھ رہی ہے بہت ہی گمیر معاملہ ہے زمین سے جڑا بھی بات ہے لیکن اس میں شاتراؤں کو قیاد کر دیا گیا بندک بنا دیا گیا معاملے کی جانچ ہونی چاہیے اور جو دوشیوں پر کاروائی بھی جرور ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا فیلال خواب پر جانکاری کے لیے